اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ویکلی فورکاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں لاسٹ ٹو ویک کی زبردست تیزی کے بعد اس ویک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ کو کچھ بریک لگی یا گولڈ جو ہے وہ کریکٹ ہوا سترہ سو اکتر پر اوپن ہونے کے بعد گولڈ نے تقریباً سترہ سو ستاسی کے آس پاس کے ہائی بنائے اس کے بعد ریٹریٹ ہوا اور سترہ سنتالیس کے لو بنانے کے بعد سترہ اکاون پر تقریباً بیس ڈالر یا مائنس ون پوائنٹ ون فائی پرسنٹ کے ساتھ ویکلی بیسز پر ریڈ میں کلوز ہوا ہے اس ویک کی اگر ہم بات کریں تو اس ویک یو ایس کے پی پی آئی اور گور پی پی آئی نمبرز ہمارے سامنے آئے تھے جو کہ ڈیکریز ہو کر آئے تھے گولڈ کے لیے سپورٹیف تھا اسی کے بعد گولڈ نے جو ہے وہ اپنے ویکلی ہائپ بنائے تھے سترہ ستاسی کے آس پاس کے لیکن اس ویک جیسا کہ آپ نے دیکھا کافی ایف او ایم سے ممران کی سپیچز وغیرہ تھی جس میں سے زیادہ تر جو فیڈ میں ممران تھے وہ ہمیں ہاکش نظر آئے اگر ہم سب کی جو سپیچز تھیں ان کا کنکلوزن نکالیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ فیڈ جو ہے وہ ریٹس تقریباً 5 یا 5.15 پرسینٹ پر پیک کر سکتا ہے اور کچھ ٹائم کے لیے ریٹ کو پھر سسٹین بھی کیا جا سکتا ہے وہاں پر جا کر اور اس کے بعد انفلیشن میں ڈیکریزنگ کا کلیر ایویڈنس ملنے کے بعد ریٹ کٹ کیے جا سکتے ہیں ابھی تک فیڈ ممران کے مطابق وہ اکتوبر کے جو نمبر ضائع ان کو ویلکم کرتے ہیں لیکن ابھی تک بھی ان کے خیال میں کوئی کلیر ایویڈنس نہیں ہے کہ جو انفلیشن ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو گئی ہے انہی کمنٹس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو گولڈ میں کچھ کریکشن ہمیں نظر آئی ویگز کے جو لاس ڈے تھے اس کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ویگ ہم نے بھی یہی بات کی تھی کہ ابھی فائنل جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے فائنل کنکلوجن نہیں کر سکتے کم از کم نومبر کے جو جوب ڈیٹا ہے یا انفلیشن ڈیٹا ہے اس کا ویٹ کرنا چاہیے نیکس جو انفلیشن نمبرز ہیں وہ کافی کریٹیکل رہیں گے جو کہ تیرہ دسمبر کو ہیں کیونکہ اس کے بعد فوراں ہی چودہ دسمبر کو فیڈ میٹنگ ہے تو اس لیے وہ انفلیشن نمبر جب ہمارے سامنے آئیں گے نومبر کے وہ بہت کریٹیکل رہیں گے ان کے بعد ہی آپ کہہ سکتے ہیں یا ہم اس میں جو ہے وہ فائنل جو کنکلوجن ہے وہ کر سکتے ہیں کہ فیڈ آیا 25 یا 50 بی پی ایس کا ریٹ ہائی کرے گا یا ایک اچھا ہے جو ریٹ ہائی کیا جا سکتا ہے جس طرح کر لے کے ایپ ایم سی میمبر نے بکھا کہ ابھی بھی جو 75 بی پی ایس ہے وہ ریمین ہوندہ ٹیبل ہے تو ہم اس چیز کے بعد اس کو فائنل کنکلوجن کریں گے اس کے علاوہ آپ مجھ کو ڈیٹا اور نیزوز کے اپ ڈیٹ کے لیے ٹیلی گرام اور فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں دونوں کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکپیشن میں موجود ہے نیکسٹ ویک کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کرنڈر پر نظر ڈال لیتے ہیں منڈے کی بات کریں تو نتھنگ امپورٹنٹ کیوزے کی بات کریں تو یو ایس سیشن میں میڈیوم ٹارم آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیوم ایمپیکٹ جو ہیں ایک رچ مونڈ منفیکچرنگ انڈیکس ڈیٹا ہے اور ایک ایف ایم سی میمبر کی سپیک ہے اس کے بعد ویڈنس ڈے کی بات کریں تو نیکسٹ ویک کا مین ڈے جو رہے گا وہ ویڈنس ڈے رہے گا وان تھرٹی پی ایم پر جرمن کے منفیکچرنگ پی ایم آئی نمبرز ہیں اور اس کے بعد یو ایس سیشن میں ڈور ایبل اور کور ڈور ایبل گوڈز آڈر ہیں اور انیوزول آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بلیس کلیم نمبرز بھی ویڈنس ڈے کو آ رہے ہیں اس میین کے تھرس ڈے کو یو ایس میں ہولیڈے ہے پی ایم آئی اور سرویسز پی ایم آئی نمبرز بھی ہیں نیو ہوم سیلز نمبرز بھی ہیں مشیگن کنزیومر سینٹیمنٹ اور ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں اور ایف ایم سی میٹنگ 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 بھی ہیں یاد رہے یہ میٹنگ نہیں ہے لاسٹ میٹنگ جو ہوئی تھی اس کے منٹس ہمارے سامنے آئیں گے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ویڈنس ڈے کو کافی ڈیٹا ہے تو اس لیے ویڈنس ڈے کو کافی ولٹائل رہ سکتا ہے تھرس ڈے کی بات کریں تو جرمن کا بزنس کلائیمیٹ ہے اس کے بعد نتھنگ ایم پونٹنٹ یو ایس میں بینک ہولیڈے ہے فرائیڈے کو بھی کچھ خاص ہمیں نظر نہیں آ رہا صرف جرمن کے جی ڈی پی نمبرز ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے وہ ڈیٹا اور ڈیونس جن پر آپ نے نظر رکھنی ہے اب ہم چلتے ہیں چارٹ پر سب سے پہلے دارر انڈیکس اور بونڈز گیرز کو دیکھ لیتے ہیں جن پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ کے نیکس موو کا انحصار ہے اس کے بعد پھر گولڈ کے ڈیلی چارٹ پر چلیں گے یہ ہے جی دارر انڈیکس کا ڈیلی کا چارٹ یہ چیز ہم نے ڈسکس کی تھی اور تقریباً سیم ہمیں ویسا ہوتا نظر آ رہا ہے ویسا ہو یہ ضروری نہیں ہے یہ ہماری ایک فور کاسٹ ہے ہم نے یہی کہا تھا کہ یہی ایریا جو ہے یہی سے مارکیٹ آپ کی اس زون تک جانی چاہیے ڈالر انڈیکس کو اس ٹرین لائن کا ٹیسٹ ہو جائے اس ایریا کا ٹیسٹ ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ پھر اپنے ڈاؤن سائٹ کو کانٹینیو کر سکتا ہے میں ان کو لیڈ کرتا ہوں یہ اس کو تاکہ آپ کو ذرا کلیر ہو جائے یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ وہ زون ہے جس کو ری ٹیسٹ کر کے ڈالر انڈیکس دوبارہ جو ہے وہ اپنے جو ان لوز ہیں دوبارہ سے یہ جو لوز نے بنائے ہیں وہاں تک آ سکتا ہے اس کے اوپر اگر اس کا بریک آٹ کر دیتا ہے اس ایریا کا ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس یہ کنڈیشن ہوگی یہ ٹیسٹ یہ ری ٹیسٹ اور پھر دوبارہ سے اس ہائز تک ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ بڑا کرٹیکل زون رہے گا ڈالر انڈیکس کے لیے جو میں نے منشن کی ہو گئے اسی پہ ہم پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائنل کہہ سکیں گے تو یہ جو چیز ہے یہ گورڈ کے لیے پوزیٹیو ہے اگر اس طرح ہوتا ہے جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے اس کو ٹیسٹ کر کے دوبارہ ڈاؤن سائٹ کو رزیوم کرے اونا در سائٹ اس کا اگر بریک آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس چیز کو فالو کریں گے یہ جو ہے یہ گورڈ کے لیے نیگٹیف چیز ہوگی ٹھیک ہو گیا جی اب ہم چلتے ہیں گورڈ کی مین ریوائیوال یو ایس کی ٹین ایئر جیلڈ ان پر ہمارا ویو تھا کہ یہ یہاں تک آئیں لیکن بریک آؤٹ کے بعد یہ دوبارہ اس ایرے کو ٹیسٹ کرنے جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ 390 سے 4% کا ایریا ہے اس کو ٹیسٹ کر کے یہ دوبارہ سے ڈاؤن 350 کی طرف آ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے یہ گورڈ کو پھر سپورٹ دے گی گورڈ کے لیے پوزیٹیف ہوگی یہ والا سنیاری ہو اور ایڈر سائیڈ یہ زون کا بریک آؤٹ کر دیتی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ مینشن کی ہوئے اور اس کے اوپر سسٹین کرتی ہیں تو یہ دوبارہ سے اپنی ان ہائز جو ہیں 425 اور 430% تک جا سکتی ہیں یہ چیز گورڈ کے لیے نیگٹیف ہوگی لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز بھی تھی ہماری ٹرینڈ لائن بھی ٹھیک ہے اور ڈالر انڈیکس اور یو ایس بانڈ جیلز کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو فیلحال دونوں جو ہیں وہ ویک زون میں چل رہے ہیں یعنی کہ نیگٹیف زون میں چل رہے ہیں ہمارا جو ویو ہے ان پر وہ نیگٹیف ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ہماری ٹرینڈ لائن بریک کر چکے ہیں سٹکچر کو بریک کر چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی اپنے گورڈ کے چارٹ پر یہ ہے جی گورڈ کے چارٹ اس میں یہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوگی جو میں نے چارٹ پر بنائی ہوئی ہے اس میں ہمارا ویو فیلحال اپ سائٹ کا رہے گا ان سپورٹ ایڑیا سے ٹھیک ہے کون سے ایڑی ہیں سب سے پہلے یہ والا ایڑیا ہے سترہ تیس سے پچیس کا جو دون ہے یہ ہمارا فرس سپورٹ ایڑیا ہے یہاں سے ہمارا ویو رہے گا کہ یہاں تک پرائس آ سکتی ہے دوسرا سپورٹ ایڑیا آپ کے پاس یہ والا ہے سترہ سو کے آس پاس کا یہ جو میں نے مینشن کیا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہاں سے پرائس اس زون تک آئی جو ہم نے اوپر لگایا ہوا ہے تھرڈ اور فائنل جو ہے وہ سپورٹ ایڑیا یہ رہے گا سولہ اسی سے پچھتر کا ایڑیا ٹھیک ہے یہ بریک نہیں ہونا چاہیے تو یہاں جب تک اس تک گولڈ آتا ہے تو ان تینوں سپورٹ سے جو ہمارا ویو ہے وہ اپ سائٹ پر رہے گا گولڈ پر ٹھیک ہے پوزیٹیف سائٹ پر رہے گا گولڈ کا اور ہمارا ٹارگٹ رہے گا یہ والا زون اٹھارہ سو سے اٹھارہ سو دس کے لیے یہ پھر اچھا زون ہوگا ہمارے لیے سیلنگ کا یہاں سے آپ سیلنگ کے لیے بیٹھ سکتے ہیں اٹھارہ سو تیس پینتیس کے اوپر کیسے لگا کر اور اگر بریک آٹ ہو جائے گا تو بھی نکل جائیں گے کیونکہ اٹھارہ دس کا بریک آٹ ہو گیا پھر وہ ایک اور سنیاری ہوگا جس کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن فیلحال یہی ہے کہ یہاں سے جو ہمارا ویو ہے وہ اپ سائٹ کا ہے اور یہاں سے پھر ہم سیلنگ میں بیٹھیں گے پھر اٹھارہ سائٹ یہ زون اگر بریک ہو گیا دوبارہ گولڈ آتا ہے یعنی کہ ڈالر انڈیکس آپ کا جو گولڈ کے نیگٹیو سنیاری ہوگا وہ کرتا ہے اور یلز بھی تو ہمیں پھر یہ چیز نظر آئے گی کہ گولڈ اس ایریا کو بریک کرے گا سولہ سے سے پجھتر کے ایریا کو یہ ایریا بریک ہوا تو پھر ہمارا جو ویو ہے وہ گولڈ پر نیگٹیو بیٹھ جائے گا پھر ہم اس کو ڈاؤن سائٹ پر دیکھیں گے سولہ پندرہ پندرہ پچاس اور چودہ پچاس کی طرف ٹھیک ہو گیا جی یعنی کہ فیلحال ہمارا ویو یہ ہے اس ایریا کو ہم ٹارگٹ کریں گے اور جس طرح پھر میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہ والے سنیاری ہم ان چیزوں کو ڈسکس یا فوکس کریں گے اگر ہم اپنی ویکلی ریزسٹنس اور سپورٹ کی بات کریں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ریزسٹنس یہ لاسٹ ویک کے ہمارے لیول ہیں تو ریزسٹنس اس میں انٹیکٹ ہے ہماری اٹھارہ دس کی اگر گولڈ اٹھارہ سو دس بریک کرتا ہے تو گولڈ اٹھارہ تیس اٹھارہ پچاس اور انیس سو کی طرف جا سکتا ہے سپورٹ ہے ہماری انٹیکٹ لائسٹ ویک والی یعنی کہ لائسٹ ویک والے لیول جو ہیں وہ ہمارے انٹیکٹ ہیں سولہ پجتر کی ہی ہماری سپورٹ ہے اس کے نیچے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ دوبارہ سے سولہ پچاس سولہ پندرہ اور پندرہ پچاس کی طرف جا سکتا ہے فیلحال جو گولڈ کا ٹرینڈ ہے یا گولڈ پر جو ہمارا بیو ہے وہ پوزیٹیو ہے یعنی کہ گولڈ فیلحال پوزیٹیو ٹرینڈ میں ٹریڈ کر رہا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ